موسیقی تنزیہ اور مزاہیہ گفتگو سے آپ کے چہروں پر مسکراہتیں سجاتے ہیں اور ویسے بھی انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت تب لگتا ہے جب وہ مسکراتا ہوا ہو جب اس کے چہرے پر مسکراہت ہو تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے محفل کو قہقاز آر بناتے ہیں چہروں پر مسکراہتیں سجاتے ہیں ایک تنزیہ اور مزاہیہ شاعر سے ملاقات کرتے ہیں میری مراد ہے جناب شاہد موپک سے موپک اگر کوئی انسان ہے تو یقیناً وہ آپ کو اپنے اقلام سے نوازے گا جناب شاہد موپک سے میری گزارش پشریف لائیں اور اپنے کلام سے لگائیں چھو گینہ آپ میری حالت دیکھ کے ویسے میں نے کبھی اپنی حالت پر بھمڑ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اللہ سے شکایت کی کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہے جن کو ہاتھ ہے تو پیر نہیں پیر ہے تو آنکھیں نہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہے جن کو سب کچھ ہے مگر دماغ نہیں جیسے میری بیگم شادی کے بارہ سال بعد مجھ سے کہنے لگی اگر میں آپ سے شادی نہ کرتی تو کیا ہوتا میں نے کہا رہے بھاگیوان کاش کہ یہ خیال تیرے دل میں بارہ سال پہلے آیا ہوتا تو آج میں دنیا کا سب سے سوکھا نہیں بلکہ سوکھی آدمی ہوتا ایک مرتبہ کہنے لگی اجی سنتے ہو آپ مجھ سے پیار کرتے ہو جبکہ تین بچے ہو چکے ہیں پیار کا انجام بھی سامنے ہے پھر پوچھتی ہے آپ مجھ سے پیار کرتے ہو میں نے کہا بہت کرتا ہوں کہنے لگی پھر میں آپ کے خوابوں میں آتی ہوں گی میں نے بولا بلکل نہیں کہنے لگی یہ کیا ہوا آپ مجھ سے پیار کرتے ہو اور میں آپ کے خوابوں میں نہیں آتی ہو میں نے کہا وہ اس لیے کہ میں آیت الکرس سے پڑھ کے سنتا ہوں کہنے ٹھیک ہے آپ کا نام موپھٹ سہی ہے آئیے دوستو جیسا کہ ندیم صاحب نے یہاں ذکر کیا تھا نائیم فراد صاحب نے بھی کیا تھا محبت کا تو کبھی کبھی جو ہے تو اس کے اثرات کچھ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دکھا وگرہ کھا سکتے آپ وہ مجبوری ہیں ہاں جی میں جب یہاں آیا تو میرے محترم شاہد صاحب نے مجھے کہا لیکن شاہد صاحب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ جو بات آپ سوچ رہے ہیں کہ محبت بڑی خراب چیز ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے یہی بات اگر ہمارے والد صاحب نے سوچ لی ہوتی تو کیا ہوتا ہے پڑھئے پڑھئے تو شاہد صاحب نے مجھے بتائے کہ آج کے مہمان ایک خصوصی ہے ہمارے ناتھا بھاؤ یہاں پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ کچھ مراتھی آئٹم میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے یہاں پر جو اپی آئے واغ صاحب یہاں بیٹھے ہیں چلے گئے چلو یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے وہ ایسے کبھی حوالات میں جانے کا موقع نہیں ملا آج بھی اللہ کا شک رہے کہ بج گیا ہوں تو ہوتا ہی ہے کہ آپ لے بندیا مہا لے ایک دا سائے بان لے پپا آپ لے آڑنا او تر واہ دا ہے منگ تمہیں مم بھی لکا یہ اوڑے دھا برتا سائے بان لے سائے بان لے ارے بندیا لگنا چاہاں دے تجھے ممی چاہاڑنا واہ گ مہارے ہو پا پچھلے دنوں ہمارے مہاراشتہ راجے پریوان منڈل نے ایک یوجنا شروع کی جی اور بسس کے اوپر ایسٹی مہام انڈل نے ایک بورٹ لگایا ہاتھ داکھوا گاڑی تھاموا اب یہ کہاں تک سکسس ہوا میں بتاتا ہوں آجوبہ نہیں گھلے گاہو لے جائے لہا بس ٹاپور یوں تھام لے دون منٹ آگ بہ سالی آجوبہ نہیں دلا ہاتھ تی کئی تھام لی نئی مانگ لہا کس دوسری گاڑی آلی مانگ آجوبہ نا دلا ہاتھ تی پن تھام لی نئی آجوبہ راگاو لے آنی منا لے چھو ام آئے لہا کون تا ہاتھ آخونا پڑی نے بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ جب ہم بسوں میں ٹرینوں میں جب سفر کرتے ہیں تو کئی طرح کے ویژیاپن اشتہارات ہمیں نظر آتے ہیں اور کئی جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اشتہار لگائے ویژیاپن لگائے اس کے اوپر اور دوسرا لگ جاتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے ایسے ہی کچھ اشتہار میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے سمات کیجئے پریوار چائے پریوار چائے مط کھڑا ور خاتری شریلاج پریوار چائے مط کھڑا ور خاتری شریلاج مہراشتر کلانتی سینہ ڈاکٹر منشا سے ملے اور ایک جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملا گھرے لوں سمسیاوں کا سمادھان چاہیے گھرے لوں سمسیاوں کا سمادھان چاہیے بی ٹیکس لگائیے اور ایک جگہ یہ دیکھا کہ عیشوریا جی کے کالے دھنے خوبصورت لمبے بالوں کا راز یہ آپ کے مطلب کی بات ہے عیشوریا جی کے کالے دھنے خوبصورت لمبے بالوں کا راز امبو جا سمنٹ ہر نرمان کی جان آئیے دوستو ان چار مصروں سے اپنا شیری سفر شروع کرتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائیں گا کہ محبت ہانی کارک ہے یا نہیں جی پڑھئے پڑھئے آج کیا ہے کہ بہت مشکل میں ہوں یارو نہ دل سے غم نکلتا ہے وہاں بہت مشکل میں ہوں یارو نہ دل سے غم نکلتا ہے اسے جب دیکھ لو آواز میرا کم نکلتا ہے اور میرا دل جس پہ آیا ہے وہ ہے کل دیڑ دو من کی میرا دل جس پہ آیا ہے وہ ہے کل دیڑ دو من کی مجھے باہو میں بھرتی ہے تو میرا دم نکلتا ہے آئیے چار مصرے پڑھتا ہوں ملادہ کیجئے اس کیا ہے کہ آسل میں اس طرح میرے سسرال والے بیٹھے ہیں بات کہت ہو دیا میں نے لیکن یہاں سے جانا کیسے ابھی وہ سوچ رہا ہے بیچ میں اس پیسور پڑھتا ہے اس کیا ہے کہ کونچے سے تیرے جانا ہوا اتفاق سے کونچے سے تیرے جانا ہوا اتفاق سے اور یہ دل تیرا دیوانا ہوا اتفاق سے کونچے سے تیرے جانا ہوا اتفاق سے یہ دل تیرا دیوانا ہوا اتفاق سے اور ایک روز تیرے ابو سے جب سامنا ہوا ایک روز تیرے ابو سے جب سامنا ہوا گیلہ پائے جاما ہوا اتفاق سے آئیے ایک مطلع اور چند شیر اس کے بعد اجازت چاہوں گا جو کہ شاہستہ سر کا مجھے حکموں آئے ہج کیا ہے کہ نیا اب کوئی گل کھلانے سے رہی نہیں اچھا نیا اب کوئی گل کھلانے سے رہی نہیں بڑھا پہ میں حالت بنانے سے رہی نہیں نیا اب کوئی گل کھلانے سے رہی نہیں بڑھا پہ میں حالت بنانے سے رہی نہیں اور چلتی میں نشتے بھدولے اڑھائے چلتی میں نشتے پھدولیا اڑھائے پھٹانے بھی اب تو کھانے سے رہی نہیں اور نئی کار لینا ہے مامو کا سپنا نئی کار لینا ہے نئی کار لینا ہے مامو کا سپنا سائیکل بھی اب جو چلانے سے رہی نہیں اور شہ رواہے کہ جوانی سینیما گھروں میں گزاری جوانی سینیما گھروں میں گزاری مسجد میں پیارے جانے سے رہی نہیں آئیے چار بسرے حرف آخر پر پھٹان ملایا پیجئے اس کے آئے کہ گفلا گھوٹالا کرارے باپ گفلا گھوٹالا کرارے باپ گھڑا پاپ کا بھرارے باپ گفلا گھوٹالا کرارے باپ گھڑا پاپ کا بھرارے باپ اور میت میں بھی ڈھکلم ڈھکلی گفلا گھوٹالا کرارے باپ گھڑا پاپ کا بھرارے باپ اور میت میں بھی ڈھکلم ڈھکلی پہیسے والا مرالے باپ باب 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 باب